ویلکم ٹو این ایدھر ولوگ آف سیریز ایکسپلورنگ دہ یورپین کانٹریز تو آج میں ایکسپلور کر رہا ہوں ایمسٹرڈیم سیٹی جو کہ نائیدر لینڈ کا کیپیٹل ہے اور اچھا روٹرڈیم سے لاس ویڈیو جو تھی روٹرڈیم کی تھی وہاں سے میں نکلا اور میں نے ٹرین پکڑی اور ٹرین سے میں سیدھا ایمسٹرڈیم آیا کیونکہ روٹرڈیم سے ایمسٹرڈیم جو ہے وہ ڈیریکٹ ٹرین جاتی ہے اور میں نے جو ٹرین لی تھی وہ فاس ٹرین تھی جس میں اراؤنڈ مجھے فورٹی فائیو منٹس لگے تھے اگر میں دوسری لوکل ٹرین لیتا تو اس میں تقریباً مجھے ون آور لگنا تھا لے جی ایمسٹرڈیم میں پہنچ گی ہوں اور یہ اس کا ٹرین سٹیشن ہے جہاں پہ ٹرین میں جو ہوتا رہا ہے اچھا یہاں پہ میں نے کچھ راستے میں دیکھتا ہوا ہے میں بلڈنگز کے سٹرکچر اور یہ وہ اگر میں کمپیر کروں روٹرڈیم اور ایمسٹرڈیم کو تو جو روٹرڈیم تھا اس میں کافی ٹریڈیشنل اور سکائی سکیپر جو تھی ویسٹرن بلڈنگز ان کا فیوجن تھا جبکہ ایمسٹرڈیم میں ٹریڈیشنل یورپین بلڈنگز جو ہیں وہ زیادہ نظر آتی ہیں اچھا ایمسٹرڈیم کا سٹیشن جو ہے یہ بہت ہی بڑا ہے اور میں دیکھ کے بھی بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا کہ یار اتنا بڑا سٹیشن کیونکہ تمام یورپین کنٹریز سے یہاں پہ ٹرینز آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں اچھا ایمسٹرڈیم جو ہے وہ most favorite place for tourists ہے اور جتنے بھی tourist وغیرہ یورپ کو explore کر رہے ہوتے ہیں وہ ایمسٹرڈیم کو لازمی اپنی bucket list میں رکھتے ہیں کہ ہم نے ایمسٹرڈیم کو لازمی دیکھنا ہے کیونکہ یہ ایک lively city ہے that's why اور میں نے بھی اسی لیے ایمسٹرڈیم کو choose کیا کہ میں نے اسے لازمی explore کرنا ہے نہیں جی اب جو ہے وہ میں exit کر رہا ہوں اور station سے باہر جا کے city center جو ہے اس کی طرف جا رہا ہوں اچھا یورپ کے جتنے بھی یہ train stations ہیں اس میں اندر یہ cafes اور restaurants وغیرہ بنے ہوتے ہیں دوسرا souvenir shops ہوتی ہیں جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا یہاں پہ یہ تھا کہ میرے پاس تھا میرا luggage ہو جاتا ہے لگج کے ساتھ گھومنا پھرنا تو station پہ یہ opportunity ہوتی ہے کہ لاکرز بنے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا سمان جو ہے لگج سٹور کر سکتے ہیں اور پر آور کے حساب سے پے کرنا پڑتا ہے میں تو میں نے بھی اس opportunity کو avail کیا اور اپنا لگج کو وہاں پہ سٹور کروا کے گھومنے پھرنے نکل گیا موسیقا 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 موسیقی موسیقی اچھا چلتے چلتے اچانک میری نظر اس بورڈ پہ پڑی جس پہ انہوں نے ویلکم کیا ہوئے ڈیفرنٹ لینگویجز میں تو میں بڑا حیران ہوا ہے انہوں نے مرحبہ آرابک ورڈ میں بھی ویلکم کیا ہوئے تو اٹس مین یہاں پہ آرابک ٹوریسٹ جو ہیں ان کی بھی بہت سی تعداد آتی ہوگی خیر ابھی چلتے ہیں ایمسٹرڈیم کی شاپنگ سٹریٹ پہ اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی شاپس ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اچھا جی یہ میں اس ٹائم آگئے ہوں ایک سووینئر شاپ پہ اور یہاں پہ انہوں نے جتنی بھی نیدر لینڈ کی فیمس بیلڈنگز ہو گئیں یا آرکیٹیکچرال ڈیزائنز ہو گئے یا مونومنٹس ہو گئے ان کے انہوں نے بڑے سمال فارم میں میگنٹس کی چیزیں بنائی ہوتی ہیں تاکہ جتنے بھی ٹویرسٹ ہیں وہ انہیں از ای سووینئر پرچیز کریں اور اپنے فیملی اور فرنڈز کے لیے از ای گفٹ لے جائیں میں نے بھی یہاں سے ان کے سووینئر پرچیز کی ہیں جس میں سے ونڈ میلز ہیں اور کچھ ان کے آرکیٹیکچرال مونومنٹس جو ہیں اچھا جی یہ ہے کینگڈم آف سویٹس سویٹ کی ایک دکان ہے جس میں ہر قسم کی ورائیٹی پڑی ہوئی تھی سویٹس کی جس میں چاکلیٹس تھیں بنٹیز اس کے بعد جیلیز وغیرہ ببل گام اور مطلب ایسی ایسی چیزیں تھیں جو کبھی دیکھی بھی نہیں ہوئی تھی میں نے اور یہ ہے ایمسٹرڈیم کی شاپنگ سٹریٹ جس میں دنیا کی ہر بڑا بڑا برینڈ ہے اور یہ ہے وہ شوز والی دکان جہاں سے میں نے اپنے شوز لیے تھے پوما کے اس شاپ میں ہر برینڈ تھا اڈیڈا، پوما، نائکی، ری باک اور نیو بیلنس مطلب ہر برینڈ تھا یہاں پہ مطلب ہر بیلنس یہ دیکھیں یہ مجھے کیا ملا ایک عجیب و غریب سائیکل وہ بھی ایک ٹائر کی چلیں جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اور ابھی تو بہت کچھ آپ کو دکھانے کا باقی بھی ہے نیکس ویڈیو میں مزید ایمسٹرڈیم کو ایکسپلور کرتے ہیں ہاپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے بھی سیم میری طرح ہی انجوائی کی ہوگا اس ویڈیو کو دیکھ کے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہٹ دہ بیل آئیکن ٹو گیت دہ لیٹس اپ ڈیت اور انشاءاللہ اسی طرح میری جو ٹرائیولنگ ولاغز ہیں وہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ لوگ اپنی فیڈبیک بھی دیں مجھے تو ملتا ہوں آپ کو انشاءاللہ نیکس ایکسائٹنگ ولاغ میں تبدہ کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا